اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں کانیکٹ ویل بٹن پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا یوزر نام پاسورٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس کے بعد اکی بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے یس کر لیتے ہیں آپ اپنا رڈی پی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویسیسی کارڈ نہیں ہے یا ایڈو میل نہیں ہے ایڈوکیشن والا ایمیل جیسے گیت ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ ازلی یہاں سے آپ اپنا رڈی پی بنانے کا طریقہ سکھا دیتا ہوں کہ آپ کی سرکے سے اپنا رڈی پی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بغیر کسی کریٹ کارڈ کے غیر کسی ایڈو ایمیل کے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنی چنل کو کرتے ہیں سبسکرائب تک اسائن اپ ڈیٹ آپ کو ڈیلی بیسس پہ ملتا رہے ہیں سارا پروسس ایک ہی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آر ڈی پی آپ ضرور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آر ڈی پی جو ہے میں نے ریسنٹلی بنایا تھا جو کہ یہاں پہ میں آپ کو اس کے سٹوریج بغیر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سسٹم پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو سٹوریج پہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وینڈو ایلیون ہے ایسا ہی ہے اور چونسٹھ جی بی کے قریب ہیں وینڈو ایلیون اور چونسٹھ جی بی جو کہ آزور میں ہی بنایا تھا بغیر کسی کریڈٹ کارٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈو ایلیون ہے اس کو میں ایسا منمائز کر لیتا ہوں منمائز کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اپنے سب سے پہلے اپنا کروم براظر کے جو ہے وہ ایسا اوپن کرنا ہے اللہ میں نے یہاں پہ پہلے سے بنایا تھا مائکروسوفٹ ڈاٹ کوم آپ نے یہاں پہ سرچ کر دینا ہے تو یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں تھیا مائکروسوفٹ سرچ کرنے کے بات سمپلی سے چاہتے ہیں آپ اس کو ایسا اوپن کر دینا ہے اس آپ نے سف سے پہلے یہاں سے اپنا آکاؤنٹ اس سب سے پہلے یہاں بھی اپنا آکاؤنٹ جو ہے وہ لاغ ان کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں کنٹینیو والے بٹن پ mogą اکنٹ دیا یا سب یہاں میں اپنا آکاؤنٹ جو ہے وہ اہاں پہ سائن اپ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک ایک نیا iki اھاں جو ہے وہ یا، میں عزائی نظر کر لیتا ہوں صحیح آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے جو ہے اپنا اکاؤنٹ جو ہوئے اپنے بنایا تھا تمہیں یہاں پہ ایڈ اور نام یاسی میں اس کو لاغ اوٹ کر لیتا ہوں اس کو یہاں سے میں کلک کرتا ہوں ماہ اکاؤنٹس پہ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا ہے بعد یہاں پہ آپ کے سمجھے یہ والا آپشن جو آئے گا نو اکاؤنٹ یہ آپ اپنے کریئیٹ ون بھی کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے ایک نیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بنانا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس یا فون نمبر اگر آپ کرنا چاہتے تو فون نمبر بھی کر سکتے تو اس کو میں یہاں سے ایمیل ایڈرس یہ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں اپنا ایمیل جو ہے وہ یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایمیل دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیسٹ بیٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورٹ جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں پاسورٹ کو لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ دوبارہ سے نیکسٹ بیٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا first name اور last name آپ نے ہاں پہ انٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ password میں سے save کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں next کر لیتے ہیں next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا country جو اپو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے month اس کے بعد day اور year یہاں سے 2000 کر لے اس کے بعد next کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کی ایمیل پہ ایک ویریفکیشن کورڈ آیا گا اس کو اپنے ایپ پہ انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ میں اپنا ایمیل جو ہے وہ ایسے اوپن کر لیتا ہوں ایمیل کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا ویریفکیشن کورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے چونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد یہاں کیا کہ اس کو میں سے پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد نیکس بل بٹن پر کلک کرتے ہیں اب نیکس بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کا کام جو ہے وہ یہاں سے بن جائے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کو نیکسٹ کر لیتے ہیں اسے پہلے یہاں پہ آپ نے اس کے اپچے کو یہاں سے فیل کرنا ہے تو اس کو میں یہاں سے فیل کر لیتا ہوں اس کے بعد اب یہاں پہ اور سا لوڈنگ لے گا اس کے بعد ہمارا اکانٹ جو ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو کے آجائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک لنک جو ہے وہ دے دیتا ہوں بلچہ آپ نے اسی لنک کو اپنی ویب سیڈ میں اپنی بروزر میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اوپن کرنا ہے اب یہاں بھی ہمارا اکانٹ جو ہے وہ بن جائے گا یہاں پہ توڑا سا لوڈنگ لے گا تو یہاں بھی ہمارا اکانٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اکانٹ کو ویریفائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو ار ڈی پی بائی پاس والا لنک جو میں آپ کو پسٹ کمیٹی ہے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ نے جا کی اس کو یا سے کوپی کر دینا ہے وہاں سے کوپی کرنے کے بعد اس کو میں یا سے کوپی کر لیتا کا اپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے ایک نئے ٹیپ اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے اس کو بہت یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے اب انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو کے آجائے گا جو کہ پہلے سے میں نے یہاں پہ اپنا اکانٹ جو ہے وہ بنایا تھا تو اسی اکانٹ کو میں یا سے لاغ اوٹ کر لیتا ہوں اور جو میں نے ریسنٹلی بنایا تھا اس کو کو میں ایسے لاغن کر لیتا ہوں تو یہ اکاؤنٹ تھا صحیح ہے اس کو میں یہاں پہ لاغن کر لیتا ہوں اب اسی کو لاغن کرنے کے بعد جو ہے ہمارا جو پروسس سے آگے والا وہ آسے ہم سٹارٹ کر لیتے تب تک ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ لاغن ہو جائے گا اس کے بعد آگے پروس میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس کے بعد آپ کے سمجھے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو کیا جائے اس کے بعد اپنے ایسے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے کے بعد یہاں پہ آپ نے دوبارہ سینکٹ کرنا ہے یہاں پہ اپنی اپنا country جو ہے وہ select کرنا ہے تو یہاں پہ آپ میں country کو select کر لیتا ہوں سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کے interview کو fill کر کے اس کو اپنے ٹکر کے next کر دینا ہے آپ Next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے rules کو جو ہے وہ اپنے اس عرقے سے follow کر کے چیک کر کے یہاں پہ اپنی بیگنر کر دینا ہے نیکسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی آزور اور گیٹھو کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے وینڈوز اور نیکسٹ کر دینا ہے اوکی بٹن پہ کلک کر کے آپ کا اکانٹ جو ہے وہ یا ایسے ریڈی ہو کے آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ میں کوئی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتا ہے وہی اکانٹ لاؤ گئی نہیں ہے صحیح یہاں پہ اپنے دوبارے سے کلک کرنا ہے اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سب میرے پہ توڑا سان روڈنگ لے گا ایپ معیم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سب نے یہاں پہ ایک اور آپشن جو ہے وہ آپ کو دیکھنی کو ملے گا اس کے اپچے کو آپ نے یہاں سے phill کرنا ہی تو یہاں پہ آپ نے اس کے اپچے کو phill کرنا ہے جو کہ دو افجیکٹ کو جو ہے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوس کے بعد یہ دونہ سائیں میں اور یہاں پہ یہ دونوں شاید اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تو لنک کی وجہ سے بتانی یہ کون سا لینگ ویجر صحیح ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اس کو نہیں چڑنا بس صرف آپ نے اسی طرح کیسے جو ہے کرنا ہے دوبارہ سے اپنے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پے accept ہولو بٹن پہ کلک کرنا ہے ایکسپ ہولو بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا سینڈ بکس جو ہے وہ یہاں پہ ایکٹیو ہو کے آئے جائے گا اس کے بعد آگے پر اس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نیکی سرکی سے اپنا جو ہے ایک ری ڈی پی کی سرکی سے آپ یہاں پہ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں اس لی تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہے یہ دوبارہ سے یہاں پہ توڑا سا لوڈنگ لے گا اس کے بعد یہاں پہ جیسے یہ 100% کمپلیٹ ہوگا تو آپ کے سامنے ایک ترمیل جو ہے وہ اوپن ہو کے آجائے گا اس کے بعد آپ نے اسی ترمیل سے جو ہے اپنا رڈی پی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ کے سامنے یہاں پہ یہ والا انٹرفیس جو ہے وہ اوپن ہو کے آجائےے اب یہاں پہ تر حیم ل lugنگ لے گا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ سرکے سے اوپن ہو کے آجائے گا ہو اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو کوڈ جو ہے وہ دے دیتا ہوں چونکہ یہ والا کمانڈ ہے سیئے تو یہ کمانڈ جو ہے یہ بھی میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں اس کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے یہ اس کو پیسٹ کر intéressر پیسٹ کرنے سے پر دیکھ سکتے یہ کنکٹنگ میں ٹرمینل تو جیسے یہ کنکٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے پیسٹ کرنا ہے تب تک آپ نے پیسٹ نہیں کرنا ہے اب دیکھ سکتے یہ کنکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یا پھر پیسٹ کر دینا ہے اب پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر وال بٹن پر کلک کر دینا ہے انٹر وال بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا روڈنگ لے گا اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ وغیرہ ہے نا وہ یہاں پہ رننگ میں ہوگا تو پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تب تک میں ویڈیو کو پاؤس کر لیتا ہوں تاکہ زیادہ سا ٹائم جو ہے وہ آپ کا ناویسٹ نہ ہو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رننگ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے آس پاس لے گا تو تب تک میں ویڈیو کو پاؤس کر لیتا ابھی تک تقریباً کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں دو منٹ یہاں پہ اور لگے گا تقریباً دس منٹ تو اس میں لگے ہاں سپاس دس منٹ کے قریب جو ہے تو دس منٹ کے قریب جو ہے وہ رننگ میں لگے اور دو منٹ ابھی لگے گا اس کے بعد ہمارا یوزر نام پاسورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا لوڈنگ اور لے گا یہاں پہ اب دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے یہاں پہ رننگ میں جو ہے وہ لگ چکا ہے تھوڑا سا لوڈنگ اور لے گا اس کے بعد ہمارا یوزر نام پاسورٹ وغیرہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاسورٹ یہ یوزر نام پاسورٹ جو ہے آئی پی ایڈریس وغیرہ یہاں پہ آ چکا ہے اب میں نے پہلے سے بھی یہاں پہ ایک آر ڈی پی جو ہے وہ یہاں پہ اوپن کیا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے کراس کر لیتا ہوں اور یہ والا ڈی پی جو ہے نا اسی کو میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں آپ کے سامنے میں نے ابھی کیا بھی بنایا تھا صحیح ہے آپ کے سامنے اس کو اکٹیو کر کے آپ کو دکھا لیتا ہوں اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں کنیکٹ ویل بٹن پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کا یوزر نام پاسورٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگا لیتا ہوں اس کے بعد اکٹیو بٹن پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے یس کر لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈی پی جو ہے وہ یہاں پہ لگ چکا ہے اس لیے آپ اپنا ڈی پی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویسیسی کارڈ نہیں ہے یا ایڈیو میل نہیں ہے ایڈیوکیشن والا ایمیل جیسے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ ازلی یہاں سے اپنا ڈی پی جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسندے کی صورت میں اسے لائک کریں ہمارے چین کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ